بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو آج ہم بات کریں گے آنکھ آنکھ کے ورک پرمنٹ پہ بتائیں گے آپ کو کہ آنکھ آنکھ کا ورک پرمنٹ کیسے لیا جا سکتا ہے اور وہاں کتنے ہزار ڈالر سیلری ہے آنکھ آنکھ میں اس سے پہلے جس جس نے میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ کوئی بھی آنے والی ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچ سکے دوستو آنکھ آنکھ ایک چینل کا خود مقتار علاقہ ہے آپ نے اس کے بارے میں سنے ہی ہوا ہوگا اگر آپ لوگوں کو آنکھ آنکھ کا ورک پرمنٹ مل جائے گا تو آپ یورپ کو بول جائیں گے اور اس کے ورک پرمنٹ کا طریقے کار یہ ہے یا تو وہاں پہ آنکھ آنکھ میں آپ کا کوئی قریبی عزیز ہو جو آپ کو ورک پرمنٹ آفر کرے اور اس کے علاوہ اگر آپ کا کوئی قریبی رشتہ دار یا کوئی دوست نہیں ہے آنکانگ میں تو پھر آپ کو آن لینڈ جوب تلاش کرنے ہی ہوگی اس کے لیے آپ کے پاس سکل ہونا لازمی ہے اس کے مطابق آپ آن لینڈ جوب سرچ کریں آنکانگ میں کافی جوب آویلبل ہیں اور اگر آپ آن لینڈ سرچ کرتے ہیں تو کافی جوب آپ کو ملیں گی آپ نے سرچ کرنا ہے اپنی سکل کے مطابق اگر آپ کو ایک بار کوئی کمپنی جوب دے دیتی ہے تو اس کے لیے آپ کو کمز کم سات سال آپ کو ایک سال کا ریزیڈنٹ کارڈ جو ہوگا ورک پرمنٹ ہوگا سات سال میں ہر سال رینیو ہوتا جائے گا اگر آپ کو وہ کمپنی مزید کام دیتی جاتی ہے تو آپ کا ہر سال وہ رینیو ہوتا جائے گا سات سال بعد آپ پرمنٹ وہاں کا ریزیڈنٹ لے سکتے ہیں اس کے بعد آپ کو کسی کی متاجی نہیں ہے آپ کسی بھی کمپنی میں اور میں بھی کام کر سکتے ہیں اور آنگ کانگ میں کمز کم سات ہزار سے آٹھ ہزار سے سٹارٹ ہوتی ہے جو سیلری ہے سات آٹھ ہزار ہانگ کانگ کا جو ڈالر ہے جو پاکستانی کمز کم ڈیڑھ لاکھ سے اوپر ہے اس سے پہلے پاکستان میں ایجنٹ بو تھے جو شادی کروا کر ڈیل کر کے لوگوں سے پیسے لے کے کچھ پہلے اور کچھ بعد میں تو لوگوں کو اس طریقے سے بھی لے جاتے تھے آنگ کانگ میں اور وہاں پہ جا کے جب بندہ سیٹل ہو جاتا تھا تو ایجنٹ یا جو لڑکی ہوتی تھی وہ اس بندے کو بلیک میل کرتی تھے اور پیسے لینے کے لیے اس لیے اب وہ جو شادی والا چکر ہے آنگ کانگ والوں کو پتا چل چکا ہے کہ یہ صرف ایجنٹ مافیا جو ہے وہ اس کا فیدہ اٹھا رہا ہے پہلے اس شادی والے ویزے پہ جو ورک پرمنٹ یا پرمنٹ ریزیڈنٹ کار دیتے تھے وہ انہوں نے ختم کر دیا ہے تو اب جو طریقے کار ہے اس کا یہی ہے یا آپ لوگوں کا کوئی وہاں پہ رشتہ دار ہونا چاہیے جو آپ کو جوب آفر کرے یا پھر آپ آن لین جیسے میں کہہ رہا ہوں اپنی سکل کے مطابق جوب سرچ کریں گوگل پہ کافی ویب سیٹ ہے جن پہ ہانگ کانگ کی جوب آویلبل ہے اگر آپ کو ایک بار آنک آنک کا ویزا مل جاتا ہے آپ اپنی اگر آپ کے پاس سکل ہیں اس کے مطابق آپ آن لین جوب تلاش کریں تو انشاءاللہ یہ کام مشکل نہیں ہے آپ لوگوں کو ضرور ملے گا تو آج کی انفرمیشن اگر آپ لوگوں کو اچھی لگی ہے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں تاکہ میری کوئی بھی آنے والی ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچ سکے تو ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں اللہ حافظ